را دھے موسیقی آپ کہیں گے کہ اس کو اندریوں کا دھرم مان لیا جائے سکھ جو ہے یہ اندریوں کا دھرم ہے جیسے ہم آگ سے کچھ دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں اس کا دھرم مان لیا جائے نہ کیونکہ دیکھیں آنکھ سے جب ہم منچاہی وستو دیکھتے ہیں تب ہمیں سکھ ملتا ہے ہم جس سے پیار کرتے ہیں کان سے جب اس کے شبد سنتے ہیں تب ہمیں سکھ ملتا ہے رضگلہ جب زبان پر جاتا ہے تب ہمیں سکھ ملتا ہے لیکن رضگلہ اگر پلیٹ میں رکھا ہے آپ اس کو دیکھئے سکھ ملے گا نہیں آپ کا بچہ انگلینڈ امریکہ گیا ہوا ہے آپ انگلینڈ کی اور موہ کر کے کھڑے ہو جائیے کیا آپ کو بچے کو پانے کا سکھ ملے گا نہ جب بچہ آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کا لنگن کریں گے تب آپ کو سکھ ملے گا اس لیے یہ سکھ اندریوں کا دھرم بھی نہیں ہے تو کچھ تارکیک آئے کہ پھر اس کو کرموں کا دھرم مان لیا جائے سکھ جو ہے وہ کرموں کا دھرم ہے نہ کرموں کا دھرم بھی نہیں ہو سکتا کیوں کیوں نہیں ہو سکتا جی ہم لوگ شب کرم کرتے ہیں پننے کرتے ہیں تو ہمیں سورگ ملتا ہے تو سورگ میں سکھ ملتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پننے ہے نا یہ کرموں کا کار ہے کرموں کا دھرم نہیں ہے جیسے جلانا پرکاش کرنا یہ آگ کا دھرم ہے لیکن روٹی پکانا یہ آگ کا دھرم نہیں ہے آگ کا اگنی کا کار ہے ایسے ہی یہ جو پننے ہے یہ کرموں کا دھرم نہیں ہے کرموں کا کار رہے اور پھر اگر ہمیں سکھ ملتا بھی ہے تو اس جنم میں ہم نے پنن کیے اگلے جنم میں ہمیں سورگ ملے گا تورنت نہیں اس لئے کرموں کا دھرم بھی کہاں ہوا ہم نے ابھی کرم کیے تھے اس جنم میں اور سورگ کا جو کشنک سکھ ہے گرمی برسات میں ہم پریشان کیوں ہوتے تھنڈ آتی ہے تو بھی ہم دکھی ہیں گرمیاں آتی ہیں تو بھی ہم دکھی ہیں ادھیک بارش ہو رہی ہے تو بھی ہم دکھی ہیں تو یہ سکھ کال کا یعنی سمیہ کا دھرم بھی نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ پھر سکھ کو بھوکتا کا دھرم مان لیا جائے ہم لوگ سکھ کے بھوکتا ہے نا تو پھر یہ ہمارا دھرم مان لیا جائے نہ سکھ بھوکتا کا دھرم بھی نہیں ہے کیونکہ بھوکتا کا دھرم ہوتا تو پھر ہم سدا سکھی رہتے لیکن ہم تو ہر کشن دکھی رہتے تو آپ کہیں گے کہ پھر سکھ کو اگیاں کا دھرم مان لیا جائے نہ سکھ اگیاں کا دھرم بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھئے اگر ہمیں کسی وستو کا گیاں ہی نہیں ہے ہم اگیاں ہی ہیں اگر ہمیں اس وستو کے وشے میں تو ہمیں اس سے کیا سکھ ملے گا جیسے مان لیجے چھوٹے سے بچے کو آپ ایک کروڑ کی انگوٹھی اس کے سامنے رکھ دیں اور دوسری اور چون چون پین پین کرنے والا کھلونا رکھ دیں یا ٹوفی لیمن چوس چوکلیٹ رکھ دیں اب اس بچے کو نہیں معلوم کیے ہیرے کی انگوٹھی ہے اس کا مول دو کروڑ ہے وہ اگیاں نہیں ہے اس وشے میں تو اس کو انگوٹھی سے سکھ نہیں ملے گا وہ تو اپنا چون چون پی پی والا کھلونا اٹھائے گا اس سے کھیلے گا یا ٹوفی اٹھائے گا چوکلیٹ اٹھائے گا اس کو کھا لے گا تو سکھ جو ہے اگیاں کا دھرم بھی نہیں ہے اور اس کو چھوڑیے بھگوان کو لیجئے انانت بار ہم لوگوں کے سامنے بھگوان کے اوتار ہوئے ہم نے شری رام اور شری کشن کو دیکھا لیکن سکھ نہیں ملا کیوں کیوں کی ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ شری کشن یا شری رام بھگوان وہ تو جب بھگوان سنسار سے چلے گئے اور بڑے بڑے سنتوں نے لکھا کہ شری رام شری کشن بھگوان تھے تو ہم نے وندنا کرنی شروع کی جے رام راما رمنام شمنام یعنی یہ سکھ اگیاں کا دھرم بھی نہیں ہے میں آپ کو اس کو ایک سچی گھٹنا کے دوارہ بتاؤں ایک بار ہمارے شری مہارات جی رت لام سے اندور جا رہے تھے تو فسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اس زمانے میں فسٹ کلاس کمپارٹمنٹ ہی ٹاپ کا کمپارٹمنٹ بانا جاتا تھا اس زمانے میں ایسی کوچ نہیں ہوتے تھے تو شری مہارات جی کے ساتھ ہی ایک اور ویقتی بھی بیٹھے ہوئے تھے شری مہارات جی کی آئیو اس سمیں بہت کم تھی کچھ دن پہلے ہی وہ جگت گروہ بنے تھے ان دنوں شری مہارات جی کہیں بھی جاتے تھے تو پیلے وستر راستے میں نہیں پہنتے تھے کیونکہ پیلے وستر پہنیں گے تو لوگ پہچان لیں گے پیچھے لگ جائیں گے سو سادھارن وستروں میں شری مہارات جی ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو ویقتی تھے وہ اسسٹینٹ کمیشنر تھے شری مہارات جی کا بچپن سے ہی نٹکھٹ سو بھاو ہے کیونکہ رسک سنت ہیں تو شری مہارات جی نے ان بیقتی سے پوچھا اسسٹینٹ کلیکٹر سے کہ ایک بات بتائیے آپ کی کیا ایشور پتھ میں روچی ہے انہوں نے کہا ہاں میری تو بہت روچی ہے آپ سنتوں کے پروچن سنتے ہیں ہاں جتنے بھی سنتوں کے پروچن ہوتے ہیں ہمارے نگر میں آس پاس میں سب کے پروچن سنتا ہوں تو آپ نے ابھی تک جتنے بھی سنتوں کے پروچن سنے آپ کو سب سے اچھا پروچن کس سنت کا لگا اسسٹینٹ کلیکٹر نے کہا کہ بھئی مجھے تو ایک جگت گروشی کرپالو جی مہاراج ہیں ان کا پروچن سب سے اچھا لگا آج تک ویسا پروچن میں نے کبھی نہیں سنا اور میں تو ان کے درشنوں کے لیے ترس رہا ہوں کب مجھے ان کا درشن ہوگا دیکھئے وہ نہیں پہچان رہے ہیں کہ یہی شری مہاراج جی ہیں یہی جگت گروشی کرپالو جی مہاراج ہیں یعنی وہ اس وشے میں اجیانی ہیں اس لیے ان کو شری مہاراج جی سے سکھ نہیں ملا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جن کے درشنوں کے لیے وہ ترس رہے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں تو جب اس ویقتی نے اسسسٹینٹ کلیکٹر نے کہا کہ مجھے تو شری مہاراج جی جگت گروشی کرپالو جی مہاراج کا پروچن ہی سب سے بڑھیا لگا تو شری مہاراج جی نے جان بوجھ کر اپنی ہی برائی پرارمب کر دی ارے تم بھی کہاں کرپالو جی مہاراج کے چکر میں پڑے ہو ارے وہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ان میں یہ گڑ بڑی ہے یہ گڑ بڑی ہے تو ان کو بڑا بڑا لگا کہ جن کو میں اتنا پیار کرتا ہوں جن کے پرتی میں اتنی شدھا رکھتا ہوں یہ تو ان کی برائی کر رہے ہیں تو انہوں نے من میں سوچا کہ یہ ابھی ابھی ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے ہوں گے آج کل کے پڑھے لکھے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں اور سنتوں کے وشے میں انہیں کوئی جانکاری تو ہوتی نہیں تو جب شریہ مہراجی برائی کرتے رہے تو جتنا بھی تتواجیان انہوں نے شریہ مہراجی کے پروچنوں کے مادھیم سے سنا تھا شریہ مہراجی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن شریہ مہراجی تو برائی کرتے ہی رہے اپنے ہی برائی کر رہے تھے آنت میں ان کو بہت گصہ آیا اور انہوں نے کہا چپ رہو تم کچھ نہیں سمجھتے ہو آج کل کے بچے کچھ سمجھتے ہیں نہیں خالی سنتوں کی برائی کرنے لگتے ہیں تو شریہ مہراجی چپ ہو گئے اور وہ جو اسسٹینٹ کلیکٹر تھے وہ بھی دوسری اور مو کر کے بیٹھ گئے کہ جن کے پرتی میں اتنی شدھا رکھتا ہوں اور یہ لگاتار ان کی برائی کر رہے ہیں اب تھوڑی دیر میں اسٹیشن آ گیا اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر کچا کچ بھیڑ تھی اور وہاں نارے لگ رہے تھے جگت گرو شری کرپالو جی مہراج کی جائے اب وہ ویکتی حقہ بکہ جگت گرو شری کرپالو جی مہراج یہاں آئے ہوئے ہیں کیا اسی ٹرین سے آئے ہوں گے کیونکہ اس سمیں تو یہی ٹرین یہاں آتی ہے لیکن وہ کہاں ہوں گے انہیں تو فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ پر ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں تو وہ نہیں تھے وہاں تو ایک وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو کرپالو جی مہراج کی برائی کر رہا تھا تو وہ اتر گئے اسٹیشن پر دیکھنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں کہاں ہے جگت گرو شری کرپالو جی مہراج ان کے درشن کریں ہم تو کب سے ان کے درشنوں کے لیے ترس رہے ہیں تو اسٹیشن آنے سے تھوڑی دیر پہلے شری مہراج جی ٹوائلیٹ چلے گئے کپڑے چینج کرنے کے لیے پیلے کپڑے پہنے کے لیے پیلے کپڑے پہنے تلک لگایا اور جب اسٹیشن آیا تو اپنا دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے وہ ویکتی وہیں کھڑا تھا دیکھ رہا تھا کہاں ہے کرپالو جی مہراج کہاں ہے کرپالو جی مہراج اور وہ پہچان تو نہیں رہا تھا کیونکہ بہت دن پہلے اس نے پروجن سنا تھا اور اس زمانے میں لاکھوں کی بھیڑ آتی تھی مہراج جی کے پروجن میں اور پھر اس کو یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ بھئی کرپالو جی مہراج میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھے ہوں گے اس لیے بیچارہ وہ پہچان تو نہیں رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ جب یہاں آئیں گے تو مجھے درشن ہوں گے تو شریعہ مہراج جی دروازے کے پاس آئے اور اسسٹینٹ کلیکٹر کی اور دیکھ کر مسکر آئے اس نے مند میں سوچا ہے یہی ہے کرپالو جی مہراج اور ان کو تو میں نے بڑے زور سے ڈانٹ دیا اب شریعہ مہراج جی تو اپنا بھیڑ میں چلے گئے لوگوں سے گھر گئے اور وہ بیچارہ سن ہو کر دیکھتا رہا کہ جن کے درشنوں کے لیے میں اتنے دنوں سے ترس رہا تھا وہ مجھے ملے لیکن میں ان سے سکھ نہیں لے سکا کیوں کیونکہ میں اجیانی تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی ہے جگت گروہ شریعہ مہراج تو یہ سکھ جو ہے اجیان کا دھرم بھی نہیں ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو پھر جیان کا دھرم مان لیا جائے نہ سکھ جیان کا دھرم بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ جس کو ایشور یہ جان ہو جاتا ہے جو جیو یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھگوان ہی ہمارے ہیں بھگوان سے ہی ہمارے سارے ناتے ہیں اس کو پھر سنسار کے کسی بشے سے سکھ نہیں ملتا سنسار کے سکھوں میں پھر اس کو سکھ کی انبھوٹی نہیں ہوتی اس لیے یہ سکھ جیان کا دھرم بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اندریوں کے ویعاپار کے ابھاو کا دھرم مان لیا جائے یعنی اندریوں کا ورک بند ہو جائے اسی کو ہم سکھ مان لے نہ یہ بھی ٹھیک نہیں جیسے مان لیجئے کوئی بھکاری ہے روز بھیک مانگ کر لاتا ہے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اچانک اس کی ایک کروڑ کی لوٹری نکل جاتی ہے اتنا سنتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اندریوں کا ورک بند ہو گیا تو کیا اسے سکھ ملا نہ اندریوں کے ویعاپار کے ابھاو کا دھرم بھی نہیں ہے یہ سکھ جیسے آپ لوگ سوتے ہیں ہاں تو اس میں سپنا دیکھتے ہیں ہاں تو آپ کی اندریہ کوئی اس سمیں ورک کر رہی ہے نہیں آپ تو اپنا سوئے ہوئے ہیں اندریہ سب نشتے پڑی ہوئی ہیں اور چادر سے ڈھکی ہوئی ہیں اندریہ کوئی ورک اس سمیں نہیں کر رہی ہیں یعنی اندریوں کے ویعاپار کا ابھاو ہے ورک اندریوں کا نہیں ہو رہا ہے تو کیا آپ کو اس سمیں سکھ ملا نہیں جی کہاں ملا ہم تو سپنے میں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی مار رہا ہے ہم اوچے سے کودے ہم کو چوٹ لگ گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر اس کو سکھ کو دکھا بھاو مان لیا جائے یعنی اگر دکھوں کا ابھاو ہو جائے ہمارے دکھ چلے جائے تو اس کو سکھ مان لیں موسیقی